لاہور کے تاریخی قضافی سیڈیم میں ایک اور تاریخ رقم ہوگی جب پاکستان سپر لیگ کا سپر فائنل اسی میدان میں کھیلا جائے گا فائنل تو پانچ مارچ کو کھیلا جائے گا لیکن ابھی آپ کو زیشان لے کر جا رہے ہیں قضافی سیڈیم تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ نے کہاں بیٹھ کرنا چکے جو شو جنون ہے عروج پر کیونکہ کرکٹ باہار ہے لاہور اگر فائنل میں نہیں تو کیا ہوا جناب فائنل تو لاہور میں ہی ہوگا تو فائنل کے ٹکٹ ساتوں ہاتھ فروغ ہو چکے ہیں ہم بات کریں گے اس تاریخی میدان کی اور امید کرتے ہیں یقین بھی ہے کہ جس طرح سے ورچول ریالیٹی میں یہ سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اتوار کے روز فائنل میچ کے روز یہ سٹیڈیم اسی طرح سے بھرا ہوگا یہ تاریخی سٹیڈیم بارہ انکلوجرز پر موجود ہے جہاں پچیس ہزار سے زائد شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کپتان خان یعنی امدان خان کے نام سے منصوب انکلوجر کی پاکستان کو وندے چیمپنن بنانے والے کپتان کی نام سے منصوب انکلوجر میں پچیس سو افراد بیٹھنے کی گنجائش ہے جبکہ بارہ ہزار کے ٹکٹ خریدنے والے اسی انکلوجر میں بیٹھ کر میچ کا لطف اٹھائیں گے اور اب بات کریں ہم انگلیڈ میں پہلا ٹیسٹ جتوانے والے فضل محمود صاحب کے نام سے منصوب انکلوجر میں بھی سب سے مہنگی ٹکٹ خریدنے والے لوگ بیٹھیں گے اور اس میچ کو انجائی بھی کریں گے یہاں پر بھی پچیس سو نشستیں موجود ہیں یہاں پر جو افراد بیٹھیں گے وہ یہاں اس میچ کو انجائی کریں گے پاکستان کیوکی ٹیم کے سب سے پہلے کپسان آپ کے لطف کاردار کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے کاردار صاحب کے نام سے منصوب انکلوجر میں آٹھ ہزار کے ٹکٹ خریدنے والے افراد بیٹھیں گے اور یہاں پر اٹھارہ سو شاکین بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے جو یہاں بیٹھ کر ملکی اور خیر ملکی ہیروز کو ایکشن میں دیکھیں گے اور اگر جناب آپ نے چار ہزار روپے مالیت والے ٹکٹ خریدنے ہیں تو آپ کو جگہ ملے گی ماجید خان انکلوجر میں یہاں پر تقریباً اٹھارہ سو شاکین بیٹھ سکتے ہیں اور اس میچ کو انجائی کر سکتے ہیں گوگلی ماسٹر اور شاکلی سپنر عبدالقادر کے نام سے منصوب انکلوجر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آٹھ ہزار مالیت والی ٹکٹ خریدنے والے لوگ بیٹھیں گے اٹھارہ سو افراد یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میچ کو انجائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی موجود ہیں انکلوجر کے نام سے منصوب انکلوجر بھی یہاں بھی آٹھ ہزار کے ٹکٹ رکھنے والے اٹھارہ سو افراد بیٹھیں گے اور اب ذکر ہو جائے ٹو ڈگلیو شاکین بکار یونس اور وسیم اکرم کے نام تو ذہن میں آ ہی جاتے ہیں یہ انکلوجر سب سے چھوٹے ہیں لیکن سب سے مہنگے بھی ہیں اس انکلوجر میں چار سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے سابق کپٹان وسیم اکرم کے نام سے انکلوجر میں چار سو افراد بیٹھ سکتے ہیں یہ میچ انجائی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے بارہ ہزار افراد مالیت کی ٹکٹ خریدی ہے وہ یہاں پر بیٹھیں گے اور ان کھلاڑیوں کو ان ایکشن دیکھیں گے اور اگر آپ کے پاس ہے پانچ سو کی عوامی ٹکٹ تو یقیناً آپ خوش نصیب بھی ہیں آپ کو چار ہزار شاکین کے بیٹھنے کی جگہ والے سعید انور انکلوجر میں جگہ ملے گی اور سرفراس نواز انکلوجر میں بھی عوامی ٹکٹ خریدنے والے چار ہزار افراد بیٹھیں گے اور اس فائنل میچ کو انجوائی کریں گے اس کے بعد دنوں مزوں میں تقسیم سعید احمد انکلوجر میں دو ہزار افراد بیٹھیں گے جبکہ جاوید نیادات انکلوجر میں پچیس سو شاہی فائنل کا مزہ اٹھائیں گے تو جنب ہم نے تو نعرہ لگایا اب آپ کو دکھانا ہے کہ لاہور تیار ہے موسیقی